خواب میں قرآن پڑھنا ایک اہم روحانی خواب سنچا جاتا ہے اور اس کی تعبیر مختلف اندازوں میں کی جا سکتی ہے جو خواب دیکھنے والے کے زندگی کے حالات اور روحانی سطح پر منحصر ہوتی ہے یہ خواب اللہ کی جانب سے برکت حدایت اور سکون کا پیغام ہوتا ہے جو بندے کی ایمان کی بختگی اور دین کی طرف رجوع کی علامت ہے اگر خواب میں کوئی شخص قرآن پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو یہ ایک نیک اور مذبت خواب ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت اور ہدایت کا اشارہ ہو سکتا ہے یہ خواب اس بات کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے کہ بندے کو دین کی طرف مزید راگے پونا چاہیے اور اپنے زندگی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ خواب دیکھنے والے کے دل میں ایمان کو مزید مضبوط کرنے کی ترگیب دیتا ہے اور اسے اپنے عبادات میں اضافہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھتے ہوئے خود کو سکون اور اتمنان محسوس کرتا دیکھے تو یہ اللہ کی جانب سے سکون روحانی ترقی اور دل کی پاکیسکی کی علامت ہو سکتی ہے یہ خواب روحانی ترقی اور اللہ سے قربت کی نشانی ہے جو بندے کو نیک عمال کی طرف راگب کر سکتا ہے اور اس کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے اگر خواب دیکھنے والا مشکلات یا پریشانیوں میں مبتلا ہو اور اسے قرآن پڑھتے ہوئے خواب نظر آئے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد اور سکون کا پیغام ہو سکتا ہے اس خواب سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کی حالت کو بہتر بنائے گا اور اسے مشکلات سے نجات دے گا اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل اللہ کی کتاب پر تلاش کرے اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے خواب میں قرآن پڑھنا روحانی تحافظ اور برکت کی علامت بھی ہو سکتا ہے یہ خواب دیکھنے والے کو برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف راگب ہونے کا پیغام دیتا ہے یہ اس بات کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی توفیق دی ہے اور وہ کتابوں سے دور رہ کر نیک عمال کی طرف مائل ہو رہا ہے